یاجوج و ماجوج کے بارے میں تفصیلی کلام فرمایا قرآن نے اس کے بارے میں خبر دی ہے تو یاجوج ماجوج پر تو ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ قوم ہوگی آئے گی لیکن کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے اور لوگوں نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تفصیلی قصے بیان فرمایا ہے لہذا یعقیدہ بھی ایک مسلمان کو یاد بھی رکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اگر اپنے بچوں کو آپ بتائیں تو بلکل مستند روایات سے حاصل شدہ معلومات آپ بچوں تک پہنچائیں غلط معلومات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے تو آپ کو بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج ہیں جو یہ قوم ہے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور یہ فساد کرتے تھے زمین میں اور جس قوم نے ان کے زیادہ فسادات کو دیکھا تھا انہوں نے سکندر ذو القرنین سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کیجئے یہ پہاڑوں کی پیچھے سے آتے ہیں اور ہلاک کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تو یہ قرآن کا واقعہ چل رہا تھا اگر آپ نے اس سے پچھلا پرگرام دیکھا ہو تو ہم نے یاجوج ماجوج کا خلاصہ پورا عرض کر دیا تھا اور اس خلاصے کے مطابق دلائل پچھلے پرگرام سے ہم نے سٹارٹ کیے تھے لیکن تھوڑا سا ہوا تھا اب انشاءاللہ اس کے دلائل ہم عرض کریں گے تو سورہ کحاف آیت نمبر چورانوے سے نینانوے تک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصرا بیان فرمایا کہ بے شک یاجوج اور ماجوج فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ عجرت مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھے قدرت عطا فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یعنی مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے تو تم قوت کے ساتھ درمیری مدد کرو یعنی جو میں سامان تم سے طلب کرتا جاؤں وہ تم لاتے جاؤ اور میں اس پر کوئی عجر طلب نہیں کرتا ہوں کوئی عجرت طلب نہیں کرتا ہوں میں تمہارے لئے ایک دیوار بناوں گا تو چنانچہ فرمایا کہ میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار ابھی آپ کی کرامت کی تو آپ نے فرمایا کہ تو تم مجھے لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو جیسے شیر سوتی ہیں اس طرح آپ نے ٹکڑے منگائے اور یہ پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا مفسرین نے پوری آیات کے ربط قائم کیے ہیں کہ آپ نے ایک دیوار اس طرح کھڑی کی ایک دیوار اس طرح کھڑی کی بیچ میں کوئلہ ڈالا پھر اس دیوار کو پھونکا گیا حتی کہ یہ سرخ ہو گئی آگے نے جلائی گئی اور سرخ ہو گئی تو اندر کا سارا مواد مل کر یک جان ہو گیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب وہ دونوں لوہے کے ٹکڑے برابر ہو گئے دونوں پہاڑوں کے درمیان قالا تو آپ نے فرمایا انفخو کہ تم اس میں پھوکے مارو تو ہوا یہ کہ اس دیوار جو لوہے کی دیوار تو اس کے ساتھ آگ رکھی گئی اور جیسے پھونک نہیں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں اگرہ کے اندر آگ بھڑکانے کے لئے ایک لمبی سی لوہے کی اس طرح روڈ سی ہوتی ہے جس پہ پھونک مارتے ہیں تو پھر وہ آگ بھڑکتی ہے اس کو پھونک نہیں بھی کہتے ہیں اس طرح کہ سب کو پھونک نہیں دے دی گئی میں فرمایا اس کو پھونکے مارو قالن فخو آپ نے فرمایا اس کو پھوکو حتی اذا جعلہو نارن یہاں تک کہ جب بنا دیا آپ نے اس دیوار کو آگ یعنی آگ کی طرح سرخ ہو گئی جیسے بھٹی میں لوہا تب کے باہر نکلتا سرخ ہو جاتا ایسی دونوں کی نارے اس کے آگ کی طرح سرخ ہو گئے قالا تو آپ نے فرمایا آتونی مجھے دو افریغ علیہی قطرن میں ڈالوں گا اس پر تانبہ پگلا و تانبہ یعنی اندر آپ نے لکڑی مواد وغیرہ بھر دیا دونوں دیواریں کھڑے کی اوپر پگلا و تانبہ ڈال دیا وہ یک جان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَسْتَعُو تو وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ استطاعات نہیں رکھتے ہیں اَنْ يَظْهَرُوہُ کہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں وَمَسْتَعُو اور نہ وہ استطاعات رکھتے ہیں لَهُ نَقْبًا اس کے لیے نقب لگانے کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیوار اتنی چکنی بنا دی گئی تھی کہ ایک تو وہ چڑھنے سکتے اس کے اوپر کہ اس کو چڑھ کے کروس کر جائیں اور دوسرا وہ نقب بھی نہیں لگا سکتے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح حدیثیں بتاتی ہیں کہ وہ سراخ تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں لیکن پورا نکل نہیں پاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر دفعہ جب تھوڑی دیوار رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کل یہ کام کریں گے لیکن جب قرب قیامت آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا باہر نکالنا اللہ کو مقصود ہوگا تو ان میں سے ایک یہ کہہ دے گا کہ چلو چلتے ہیں انشاءاللہ کل آکے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اس وقت پہ وہ دیوار اتنی کی اتنی ہی رہے گی تو یہ جو دونوں قبیلے ہیں یاجوج ماجوج یہ کافر لوگ ہیں لیکن دیکھیں کافر نے بھی انشاءاللہ کہا تو وہ دیوار اتنی کی اتنی رہے گی انہوں اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے گی ان کے لحاظ سے اور پھر وہ باہر نکل آئیں گے